یہ تھرڈے اشعار ہے کوشش کروں گے بہت شارٹ میں تشریح کر دو آپ لوگ کو آپ لوگ انڈرسٹورٹ کریں گے امید ہے تو یہ داخ آنکھوں سے کھل رہے ہیں سب ہاتھ دستہ ہوا ہے نرگس کا اس اشعار میں میر تکی میر فرما رہے ہیں کہ ساری رنج و غم جتنے درد ہیں جتنے درد ہیں درد و غم رنج و علم کے داغ ہیں وہ دل سے نکل کر آنکھوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ آنکھوں میں آکے اٹک گئے ہیں اور وہ غم اتنا زیادہ ہے کہ وہ آنکھوں میں آکے اٹک گئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو آنکھ ہے اب آنکھوں میں خون نمائع ہو رہا ہے ظاہر ہو رہا ہے یعنی خون آ چکا ہے اور اشک بار آنکھوں سے ظاہر ہو رہے ہیں یعنی آنکھیں بلکل خون کی طرح لال ہو چکی ہیں آنکھوں سے خون جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا بہت زیادہ پھر چائرڈ ہو یا پھر کوئی گرل ہو آپ لوگوں میں بھی تو بہت زیادہ اگر تھوڑا سا بھی رو لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے لگتا ہے خون نہ ٹپک جائے یا خون ظاہر تو اس بات کو انہوں نے اس اشعار میں واضح کیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جو درد و غم ہے رنجو علم ہے رنجو علم کی وجہ سے آنکھوں داگ کیا تھا داگ آنکھوں سے کھل رہے ہیں سب ہاتھ دستہ ہوا ہے نرگز کا میر تکیمیر اس اشعار میں فرما رہے ہیں کہ داگ دل سے نکل کر وہ غم کے جو داگ ہیں غم کے داگ غم کے داگ جو ہے دل سے نکل کر آنکھوں میں آ کر اٹک گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں عشقبار ہو رہی ہیں اور آنکھوں کے رنگ جو ہیں بلکل سرخ ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ آنکھیں ہیں خون سے اکتم لٹھڑی ہوئی یعنی خون میں اکتم لٹھڑی ہوئی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے اور دوسرا جب یہ ہے کہ ہاتھ دستا ہوا ہے نرگس کا اب ایسا لگ رہا ہے کہ لہو کے جو دھبے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے جب ہم روتے ہیں تو آنکھوں یا اپنے آستین سے اپنے کف سے ایک کف ہوتا ہے آستین ہوتی ہے تو ہم آنکھوں سے آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں پویا پوچھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی آنسو ہوتا ہے ہماری کف ہے آستین میں کبھی ہم بچپن میں رویا کرتے تھے یا بچے روئے تو ان کو دھیان سے دیکھنا تب ہی یہ اشار بلکل پریکٹیکل ہے آپ تب ہی سمجھ پائیں گے لہو کے جو دھبے ہیں وہ آستین پر پڑ گئے ہیں جب آنکھیں سرخ ہوں گی آنکھوں سے خون یہ انہوں نے صرف خیال کیا ہے یہ تخیل میں ہے ان کے جو کہ حقیقت پر ایسا ہوتا نہیں ہے حد سے زیادہ انسان غم میں ہوتا ہے تو آنسو ہی نہیں نکلتے ہیں اس بات کو انہوں نے واضح کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دل کے داگ ہیں جو دل یعنی دل کے داگ ہیں وہ آنکھوں میں آکے اٹک گئے ہیں اور آنکھ ایک دم سرخ روح ہو گئی ہے اور جب ہم نے اپنے آنکھوں کو صاف کیا تو ہماری پلکوں کی وجہ سے پلکیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک دم لہو لہان ہو گئی تھی اور ان کے دھبے میرے آستین پر آگئے یعنی وہ آنسو آستین پر آگئے اور وہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نرگیس کے فول کے مانند کھلے ہوئے ہیں یعنی نرگیس کے فول کے مانند وہ دھبے جو ہیں وہ داگ جو ہیں ایسا لگ رہے ہیں ایسا ظاہر ہو رہے ہیں کہ کوئی نرگیس کے فول نرگیس کا ایک وائٹ فول ہوتا ہے جو صبح صبح کے ٹائم میں کھلتا ہے یعنی جو وائٹ فول ہوتے ہیں ان کی خصوصیت ہوتی ہے یہ بتا دوں کہ وہ وائٹ فول اکثر وہ رات میں ہی کھلا کرتے ہیں اور جو ریٹ ہوتے ہیں وہ جب سورج نموتار ہوتا ہے تب وہ کھلتے ہیں یہ خصوصیت ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے شاعر کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہاتھ یہ ہاتھ نہیں ہے مطلب ان کی جو کفر وہ داغ لگا ہوئے کہ ان کا ہاتھ نہیں ہے مطلب ان کی آستین پر یہ کوئی داغ نہیں ہے یہ ظاہر ہو رہا ہے ایسا ظاہر ہو کہ کوئی نرگیس کا فول کا ایک گلدستہ بن گیا ہو ایک گلدستہ کی طرح بن گیا ہے یعنی داغ ہیں تو بہت سارے داغ ہوں گے یعنی ایک بار میں پوچھنے تو ساپ نہیں ہوگا غم بہت زیادہ ہے تو خون کے آنسو بھی کہتے ہیں ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں بہت زیادہ غم کی وجہ سے تو اس بات کو انہوں نے واضح کیا ہے کچھ اس طریقے سے اپنے غم کو رنجو علم کو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ